ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ یو این چیف کے موسکو دورے سے پہلے بھڑکے ہیں پریسیڈنٹ زیلنسکی ید یوکرین میں چل رہا ہے تو ایسے میں روس جانے کا کیا مطلب ہے یہ کہا ہے زیلنسکی نے 26 اپریل کو موسکو جائیں گے یو این چیف انٹونیو گٹیریس اور روسی ودیش منتری سرگئی لاوروف کے ساتھ یو این چیف کی میٹنگ ہونی ہے روس دورے کے بعد یوکرین پہنچنا ہے گٹیریس کو اور اب اسی پر حملہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پریسیڈنٹ زیلنسکی راکیش شرما صاحب کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں اور کیا یو این چیف کا یہ روس پہنچنا موسکو پہنچنا اور اس کے بعد کیو پہنچنا یہ بس آپچارکتہ ہی ہے یہ مانا جائے یا پھر اس سے آگے بڑھ کر کچھ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ نے ان کی حال میں ہی سٹیٹمنٹ سنی ہو یونائٹی نیشن سے تو انہوں نے بڑے گسے سے سٹیٹمنٹ دی تھی رشیہ کے اگنس ابھی وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے پچھلے دس دنوں میں اس کے بعد میں آپ پیس کے لئے جا رہے ہیں رشیہ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یونائٹی نیشن کا کام ہے پیس اور ریکنسیلیشن تو ان کی بھاشا سدھا دو مہینے سے ایک پیس اور ریکنسیلیشن کی بھاشا رہنی چاہیے ان کی بھاشا پیس اور ریکنسیلیشن کی بھاشا نہیں تھی ان دنوں میں بکوز پورچگل کو بیلونگ کرتے ہیں ابھی وہ رشیہ جانے سے کیا فرق پڑے گا ان کا بلکل بلکل یعنی جو ذمہ دارانہ رویہ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے یون سے وہ نظر نہیں آ رہا اور اس دورے میں اتنی دیری کی ہوئی یہ بھی اپنا ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے بہت بہت شکریہ سر آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس باتچیت میں جڑنے کے لیے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر بہت شکریہ